آصف علی زرداری صاحب کو ایک اور ریلیف مل گیا ہر طرح کے کیسز زرداری صاحب کے خلاف رہے ہیں کافی عرصہ انہوں نے جیل بکاٹی لگ بکو دس سال اب ایک اور کیس یہ نیو یورک پروپٹی کیس ہے اس میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے زرداری صاحب ان کے وکیل پیش ہوئے فروغ کے چنائک اور انہوں نے کہا کہ جی نیب انکوائری کر رہا ہے یہ نیو یورک پروپٹی کیس کی اور نیب کہتا جی بھی وارنٹ گرفتاری ہم نے کوئی جاری نہیں کیے پروسیکیورٹ بھی نیب کہتا رہے اور ابھی تک انہوں نے کہا جی وارنٹ گرفتاری نہیں جاری کیے برحال دونوں طرف سے دلائل آئے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا جب بعد میں سنا دیا گیا تو زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور ہو گئی ہے یعنی اب نیب بغیر اجازت کے عدالت کے گرفتار نہیں کر سکتا زرداری صاحب کو بہاوڑوگر صاحب آج ایک اور بیان آیا ہے عمران خان صاحب کا ایک تو یہ آیا کہ جی اب بھی قیمتیں کم ہیں پیٹرول کی انٹرائشنل مارکٹ سے ساتھ میں کہا کہ جی یہ کرپشن کے خلاف جنگ کو میں جہاد سمجھتا ہوں اب لگتا ہے کہ وہ مسلسل ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ہار رہے ہیں جنگ جس طرح سے جن لوگوں کے خلاف وہ کہتے تھے اور جب انہوں نے آغاز کیا اپنی سیاست کا تب سے لے کے آج تک مزیراعظم بننے تک بیس پچھ سال وہ یہی کہتے ہیں زرداری شریف خاندان یہ چور ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن جب ان کا دار کا وقت آیا تو یہ تین سال میں پکڑے ضرور گئے لیکن کسی کیس میں ابھی تک تین سال تین سال سے کچھ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی میں سزا ہو جیل ضرور گئے شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف بھی زرداری صاحب بھی لیکن بعد میں ریلیف کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے اسامہ صاحب دیکھیں کرپشن جب ہم کہتے کہ کرپشن کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کرنا چاہتا ہوں یا جنگ کر رہا ہوں تو پھر وہ اوپر سے شروع ہو اور نیچے تک اس کا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہو میرا مطلب ہے پھر تھانوں میں بھی کرپشن نہ ہو پھر کچھاری میں بھی کرپشن نہ ہو پٹواری میں بھی کرپشن نہ ہو عام آدمی کو ریلیف ملے عام آدمی تھانے جائے تو وہاں پر اس کے ساتھ اس کو انصاف ملے ایک عام آدمی تھانے دار کے پاس جائے ایک عام آدمی پٹواری کے پاس جائے تحصیل دار کے پاس جائے ڈی سی آفیس جائے بس اٹھیکٹ کے لیے جائے ڈیس اٹھیکٹ کے لیے جائے کسی بھی کام کے لیے کہیں بھی جائے اس کو اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے ریشن نہ دینی پڑے اس کو اپنا برچہ نوکری بھرتی کروانے کے لیے رشوہ نہ دینی پڑے اس کو کہتے ہیں کرپشن فری جیساں یورپ میں ہیں وہاں پہ کرپشن کا کوئی کنسپٹن نہیں ہے جیساں سے امریکہ میں خانسہ بار بار امریکہ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں یہ جو نعرہ ہوتا ہے کہ میں نواز شیف کو نہیں چھوڑوں گا میں شباز شیف کو نہیں چھوڑوں گا یہ کرپٹہ ہے زرزاری کرپٹہ ہے یہ سیاسی نعرے ہیں یہ عوام کو بیواکو بنانے والے نعرے ہیں میں نے ایک دفعہ ایک منسٹر سے پوچھا کہ جناب آپ نے اگلا الیکشن لڑنا کی طرح سے اکانومی تو آپ کو کنٹرول نہیں ہو رہی اس نے کہا جناب ہم نے کرپشن کا نعرہ لگا کے الیکشن لڑنا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ تھے ان کی ویسے اکانومی خراب ہوئی اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے تو ابھی تک وہ یہ میں آپ کو دو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو یقین جانے وہی منجن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پیچھے الیکشن میں بیچنے کی کوشش کی گئی پانچ سال کے بعد عمران خان صاحب یہ کہیں کہ جناب یہ چار سال کے بعد یہ کریں کہ یہ بڑے کرپٹ تھے اور میں ایک ایک پیسہ ان سے نکلواؤں گا تو کیا اگلے سو سال میں نکلوائیں گے کیا کہ آپ نے پرفارمنس کیا ہے نئے میں کونسی ریفارم لے کے آئے ہیں کونسا آپ نے انٹی کرپشن میں ریفارم لے کے آئے ہیں کہ آپ نے کیا تھانے اور سرکاری محکموں سے کرپشن ختم کر دی ہے کیا آج ایس ٹو ڈوئنگ بیزنس جو ہے وہ بالکل آرام سے ہو رہا ہے کیا لوگ جو ہیں انکم ٹیک کی کرپشن ختم ہو گئی ہے آج آپ انکم ٹیک کی محکمے میں چلے دیں جو ان کا سب سے بڑا ریفارمز کا ایجنڈا تھا کہ ہم اس میں ریفارم لے کے آئیں گے ابھی تک کہہ رہے ہیں آپ وہاں پر جائیں آپ کو کہیں گے جناب اتنے پیسے دیں اور آپ کا سارا ٹیکس مارک جو کہیں گے وہی بھر دیں گے اسامہ صاحب مجھے نام لے کے بتائیں کونسا ایسا محکمہ ہے جہاں پر کرپشن نہیں ہو رہی کونسا ایسا افسر ہے جو کرپٹ نہیں ہے کونسا ایسا منسٹر ہے جو کرپشن نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ آپ نے عام آدمی کو کرپشن سے ریلیف دلوانے کے لیے کیا کام کیا بیا تو سوال یہ ہے آپ نے ڈسٹک ایڈمسٹریشن میں کیا چینجز لے کے آئے کیا آپ نے پولیس میں ریفارمز کی بائیڈن یہ نعرہ تو اس پہ تو عام آدمی راضی نہیں ہے آپ کے عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے وہ جب تھانے جاتا ہے اور وہاں پر اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں جب اس کی موڑسے کو پکڑ کے چلان کر دیا جاتا ہے فضول میں اور کہا جاتا ہے کہ دو سو روپیہ دے دو جان چھوڑانی ہے تو اگر وہ زمین جو والے سے جیسی کے والے سے جاتا ہے وہاں پر پیسے مانگی جاتے ہیں لڈی اے میں پیسے مانگے جاتے ہیں ارگیشن میں پیسے مانگے جاتے ہیں آج بھی خاد کی بوری جو ہے وہ مصنوعی طور پر مہنگی کی جاتی ہے پیسے لے کے تیل مہنگا کر دیا جاتا ہے پیسے لے کے چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں کچھ چیزیں جو ہیں ان پر تو امپیکٹ ہے ڈالر کا جو لوکل منفیکچر ہے جہاں پہ ڈالر کا امپیکٹ نہیں آتا وہ مہنگی ہو رہی تو اس کا ملک جاتا ہے سر ایک منٹ سامنہ سب سر ٹائم کام ہے سر ٹائی پورٹر کا یا حالات ہے کہ ایک بندے نے ایک سور میں ایک ایسی کے خلاف درخواہ دی اسی ایسی کو اسی ایسی کو کوئی کوری آفیزہ لگا دیا فلا بزر صاحبہ صاحب دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ابھی بابا ڈوگر صاحب نے کہا تمام کی تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو عوام کو کشی بھی لحاظ سے کوئی ریلیف نہیں ملا اور جو لوگ اس بات کو اس بات공 نعرے کو کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت درست ہو پاکستان درست سمت میں چلے پاکستان کا باہر دنیا میں اچھا نام ہو اور لوگ ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں دیتے بھی ہیں اس کے باوجود نہ انہیں سہولیات ملتی ہیں اور انہیں کرپشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جائز کام کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں تو اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ موجودہ حکومت نے پورے ساڑھے تین سال میں ایسا کوئی انقلابی قدم نہیں اٹھایا جس کو وہ یہ کہہ سکے کہ ہم نے پولیسی ریفارمز کر دی ہیں دس آئی جی چینج ہوئے پنجاب کے لیکن ایک پرسنٹ بھی پولیس کی کارکردگی میں فرق نہیں پڑا یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈسٹیک ایڈمنیسٹیشن کی نظر آتی ہے وہاں پورا پنجاب پورا کے پورا پنجاب اخاڑ پچھار ڈی سیوز کی کاردی گئی ڈیپری کمیشنرز کی اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا چیف سیکٹریز کی کلمبی کتار ایڈی سیوز کی کتار ہے جہاں پہ بھی آپ بات کالیں جدر بھی آپ بات کالیں آپ کو کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی پرفارمنس نظر نہیں آتی ہے وہ فیڈریشن ہو وہ پنجاب ہو تو اگر آپ کو پرفارمنس آپ کی یہی ہے کہ آپ نے خالی نعرے لگانے ہیں تو عوام کو تو ظاہر ہے اب سمجھ آگی ہے کہ خالی نعرے لگانے ہیں تو یہ بتائیں بات میں پتہ لگتا ہے جی زرداری سب کہتا ہے ہمارا ہی تھا آہ سویس بینکوں میں پیسے بھی پڑے تھے اور نہیں لکھا ہی جاتے لیٹر یہ سب کس کا قصور ہے وہ تو دور آہ عمران خان کا نہیں تھا ہمارے ہاں یہ جو اوپر کے لیول کرپشن ہے وہ بھی تو لوگوں گے نظر نہیں آتی آہ لوگ پکڑے جائیں تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے لیول بھی لو کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا بس پیسہ کماؤ پیسے دے کے چھوٹ جانا یہ یہاں پہ بہت بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کبھی سویس بینکوں کے حوالے سے کی گئی کبھی بہت سارے ہر دور میں جو سیاستدان تھے ان کے حوالے سے باتیں کی گئی لیکن ابھی تک کسی بھی ہماری ایجنسی نے اس حد تک اب لیٹر لکھنے کی بات تھی لیٹر بعد میں ڈینیلز پیلی جو تھے وہاں کے ٹورنی سویس ٹورنی تھے انہوں نے اس وقت صاف کہا انہوں نے کہا کہ ہم آہ باؤنڈ رہی ہیں کوئی بھی انفرمیشن دینے کے لیے جو بھی ہمارے پاس انفرمیشن ایویلیبل ہو یعنی یہ سیف ہیونز ہیں وہ کہتے ہیں انہر تو بری ہوتی ہے پوری دنیا کے سیحصے پتا ہے بڑا بڑا چیز کے بعد وہ ریکوبری ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے